یہ لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے لامس یونیورسٹی اس میں میں ایک دفعہ تقریر کرنے کے لئے گیا وہ انٹرنیٹ پر بھی وہ سارا موجود ہے بہت میں آپ سارے طالب علم شیعہ سنی مارد عورت وہ سارے موجود تھے تو وسیلے پر سوال ہوا میں نے بزرگ علماء والی مثال دی تو بزرگ علماء مثال دیتے تھے کہ بچہ ہے چھوٹا اور سامنے کنوں کا دراخت ہے بڑا وہ آپ کے علاقے کی وجہ سے میں نے کنوں کی مثال نہیں دی میں نے وہاں دی بھی کنوں کی مثال اب میں نے کہا بچہ اوپر چار نہیں سکتا مالتے تک اس کا ہاتھ پہنچتا نہیں اس نے کسی بزرگشے کہہ دیا کہ مجھے کنوں توڑ دیں وہ اس نے ادھر سے توڑا ادھر دے دیا اسے کہتے ہیں وسیلہ اس کو کہتے ہیں وسیلہ اب بیج میں آل محمد سلامت رکھے میں نے مثال دی تو سارے شیعہ بچے خوش ہو گئے اور سبحان اللہ بھی کہا وابا بھی کہا نعرہ بھی لگایا تو وہاں پر ایک بچی کھڑی ہو گئے اس نے کہا جی میں حافظہ قرآن ہوں اور آپ کی مثال غلط ہے بچے نے اس لیے بڑے سے کہا کہ کنوں توڑ دیں کیونکہ کنوں دور تھا اور بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا اللہ ہم سے دور تھوڑی ہے وہ اس نے کہا اللہ ہم سے دور تھوڑی ہے وہ تو شہر اکشے بھی قریب ہیں جب اللہ اتنا قریب ہے تو میں بھیج میں کسی کو وسیلہ کیوں بناؤں مجھے چادر زہرا کی قسم کوئی اتنے قریب ہے آل محمد ان سے مقلش ہو کے بولو شہی جبان تمہاری ہلتی ہے الفاظ اون کے آتے ہیں یہ یوٹیوب پر یہ یوٹیوب پر سرچ کی دیئے یومِ حسین لامس یونیورسٹی میرے نام کے ساتھ یہ پورا کلیپ آپ کو وہاں پہ ملے گا با اس کا سوال ختم ہو اگر میں سوچتا بھی تو مجھے جواب نہ آتا لیکن یہ کوئی ہستی اور کوئی طاقت ہے جو ہم گناہگاروں سے نوکری لیتی ہے اور سچے مذہب کا دفاع ہو جاتا ہے میں نے کہا بی بی اگر اللہ تیری شہر اکشے بھی زیادہ قریب ہے اور تو وسیلے کی قائل نہیں تو اللہ سے گئے جب تیرے مرنے کا وقت آئے یہی سے تیری گردن دبا دیں ملکل موت کو نہ بھیجیں ملکل موت کو نہ بھیجیں اللہ جو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب اتھے تیری کچھی گھٹے ملک الموت کو کیوں پھیجا میں پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا مبلغ عاظم کا یہ فکرہ سنا یہ محمد اسمائیل موشن ملت جعفری جیسے نے شیعہ قوم کا ترہ اچھا کی ہے اس پاکستان کے نجس محول میں اس طیب طائر ہستی کے نام مبلغ عاظم محمد اسمائیل ہے وہ فرما دے تھے ہر مجلس میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں خدا یا نہ کوٹھی چاہیے نہ کار چاہیے نہ پیسہ چاہیے تو پھر مجلس پوچھے گے مجلس کے بدلے چاہیے کیا وہ فرما دے تھے ایک ہی آجر چاہیے زہرہ کا دشمن سوال کرے میرے پاس جواب پہنچ ہو تو